ماشاءاللہ قرآن مصطفیٰ رجوی صاحب بڑی خوبصورت بڑی خوبصورت منقبت جڑی ہے اوپیش فرما رہے سن اچھے کل اچھے دار تقریب و خطابت چوہر و خانہ مقصود نہیں سبق سنان واسطے حکم دی تمیل کر دیا ہویا حاضر ہویا خان کے کائنات نے قرآن مجید فرحان رشید فرقان حبید اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرُ وَنَحْنُ أَغْنِيَا اس آیہ مبارکہ دا شان نزول در اسمات فرماو کیڑا بیلہ سیکھیو یا کنجو یا معاملہ سارا علماء تشریف فرما نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دا ایک ففجڑ ہے نا ایک علاقے والا تبلیغ واسطے پہ دیا کہ جاؤ فلانے علاقے جا کے تبلیغ کرو اللہ دی وحدنیوں کو علوہیت دا جا کے درس دیو اور میری نبوت و رسالت دا جا کے اُتھے اعلان کرو اوہ جماعت صحابہ دی اس علاقے وال گئی پر میں صدقے جاؤں اس جماعت دا لیڈر اس جماعت دا سربرا کیپٹن آف ڈی ٹیم لیڈر آف ڈی ٹیم بنایا سیدنا صدیق اکبر لو بطا لگے اور سن لو اے جڑا مرکز اہل سنت ہے اے جڑا آستان ہے میری حضور امام المناظری رحمت اللہ تعالی آپ دا کے فرمانِ لیشان بڑا معروف جیڑے اپنے شگلتانوں اکثر آپ سنان دے سان کہ جامعہ امینیہ رزویہ اے اوہ دارہ اے اوہ مرکز رب پہ دابا دی قسم اے تررافزیت و خارچیت و ناسبیت و تفصیلیت وجود ہی رہی اسی حضور دی آل دے بھی نوکارا حضور دے اصحاب دے بھی نوکارا سمجھائی جیے اے جڑا مربانی ہے سعید اصحاب سعید اصحاب سعید اصحاب زندہ بندہ بولے سعید اصحاب سعید اصحاب سعید اصحاب سعید اصحاب سعید اصحاب عزیزانِ گرامی اے ادارہ اے مرکز ہو ہے اسی ہے میرے علماء بیٹھتے ہیں خود چھو میرے قبلہ رجوی شاپ بیٹھتے ہیں میرے بسردہ خوبصورتنا اکابر و رمہ خدا دی عزتی قسم لوگوں میں اجاستانہ علیہ حضور امام المناظرین تے طالبینم حجبان کے گزارش کرنا چاہتے ہیں اس ادارے میں منسلک ہو جاؤ کیونکہ اے ادارہ اے مرکز ہو ہے جتے حضور دی آل دی محبت جاملے میں لنگے حضور دی اصحاب دی محبت جاملے میں لنگے سمجھائی جیے نا اور آج آج اس دور جندر تو انہوں میں تو بہتر پتہ ہے بڑے بڑے آستانے تے بڑے بڑے پیر تے بڑے بڑے ادارے کدے دے کدے لگے جائے ہیں کوئی حضور دی اصحاب دی انکار پہ کر دے ہیں کوئی آدھا انکار پہ کر دے ہیں اہل سنت و جماعت صحیح مانے لندر اوہ یہ امام المناظرین دا سبت بھیئے وے درش بھیئے وے کہ اسی حضور دی ہر نسبت حیاء کرنوالے جاؤں تو عزیزان اگرامی میں ارزبیہ کا ردہ سا اس جماعت کا لیڈر شپٹن بنا کے بیجیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نو حضرت سیدنا صدیق اکبر جا کے اللہ نے انوہیت و احدانیت حضور دی نبوت و رسالتا جا کے پیغام بیتا اس تو بعد سیدنا صدیق اکبر نے ان علاقے دے لوکانونا قرآن پاک صورت حدید دیوائے ممارکہ طلابت کر کے سنائی فرمایا کیڑا وہی تو انہیچو جنہا اللہ نو کرسی ہسنا دے ویں مطلب ایسی کہ اللہ دی راتیں خرج کرے اللہ دی رات اپنا مال خرج کرنی ترقی بھی تھی جس وقت سیدنا صدیق اکبر نے اے فرمایا کہ جنہا اللہ نو کرسی ہسنا دے ویں اس سے پیڑتا ایک کو وڈدہ کوئی اپنے آپ نے چود نہیں کہنے اللہ فخاصنامی یہودی جنرل اگے آگیا انہیں قد جناب اے دوسری کہ نے مسلم دی تبلیغ پہ کر دیو کہ نے دین دی تبلیغ پہ کر دیو ٹھیک ہے تو اسی اللہ دی احلو علوہیت وحدہ نیدہ جا کے اس اعلان کرو اپنے نبی دی نبوت ورسالدہ دی آدھر یگنی گلت پہ کر دیو کہ کہنا توڑے بچو جڑا اللہ نو کرزیہ سنا دے وے اب وہ یعودی کی بولیا انہیں کری اللہ دے نا کے کرزیہ سنا مانگ دیو پہ ایتا مطلب مرتواتا اللہ فقیر تے اسی گنی یہ اسی یعودی نے گل کی تھی انہیں اکھیا دی رب جائے نہ ہوتے کرز مانگ دیو پہ ایتا مطلب یہ خیرت مند پترو اور اس مرکتے مرکزے خیرتے ہوں والے ہو اینی گل اسی یعودی کی تھی نا غیرتے سنگیدنہ صدیق اکبر چوش بچا گئی آپ نے رات کے تھپڑ مارا آہ صدی اللہ اپنی پکواس بند کر لے اس طرح کی جملہ نہ بولی تیری میں گل جلو کارتے رکھ دیا گا جس نے اسی یعودی رو تھپڑ پیانا نبی دو گلاموں کوئی یعودی بولیا انہیں اکھے بھئی چندے تسی دین دی تبلیغ کرنا ہے جینا تو اڈیا کو سوال کرے انہوں تسی چندہ مار دے ہو کرنا میں تیرے نبی نہ کھار لگ توجہ ہے تو اڈیا اینی گلوں نے کیتنے ہے تو جو مر والا اینی گلوں کو انہیں کہا تیرے نبی نہ کھار لگا اوئی یعودی آگے حضور دیکھو آکے اندھے جناب ایک چیڑا تو اڈیا تیرے تبلیغ انہیں پہئی ہے کہ چیڑا تو اڈی گل نہ ماننے ان کو تھپڑ مار دیو حضور نے فرما تو کیلی گل کرنا ہے پہا کہتو کی گل کی تھی انہیں کہ جو بندہ کو اڈا گیا ہے ٹھیک ہے تبلیغ کرو چندہ مارنا کی تو کھڑ دائے فرمایا تو کیلی گل کرنا ہے انہیں کہ جو بلاو سمجھے نو دو جی سگیر نسلی کے اقمر حضور نے بلایا فرما بلاو ابو بکر ابو بکر پاک آئے جی یا رسول اللہ تو سیسوان اللہ نہیں فرمایا حضور نے فرمایا حضور نے فرما ابو بکر انہوں تھپڑ مارے آجے حضور نے حیران ہوگئے ابو بکر تھپڑ مارے انہوں حضور نے فرمایا کیوں جی حضور نے فرمایا ابو بکر پاک آجی میں اللہ دیلوحیت وحدہ نی تو ہڑی نبوہت ورسادہ جا کے اعلان کیتے اور اس تو بات قرآن دی اے سنائی اے جمعہ بولے کہ تواڑا اللہ فقیر ہے تے اسی غنیا حضور میری غیرت نے جوارہ کیتا لو بھئی سنیوں جس لئے اینی گانا کو بکر پاک نہیں کیتی حضور نے سیوزی والو بکر فرماوے تو ایک ہل کیتی ہے کہ اللہ فقیر ہے تے اسی غنیا جس لئے حضور نے انہوں پوچھیا وہ صاف مکر گئے انہیں کہتی میں آکھ یہ ہی نہیں یہ چھوڑ بول دے پیا حرف آگیا صدیق دی صداقتیں نہیں جڑے نہیں بولے میں ان کی سمجھاؤنا لویا حرف آگیا صدیق دی صداقتیں یاد رکھو صدیق مہوں دے جدی زبان جو سچ نکلے اے جڑا چھوٹا ہوئے صدیق نہیں ہوں دا جڑا صدیق ہوئے اے چھوٹا نہیں ہوں دا اے یہودیان دے جی میں نہیں آکھیا اے بندہ چھوڑ بول دے پیا حضرت سجیدن سریق اکبر حضرت سجیدن دے پیر جانن والے ہو آقا جی میری کی چھوڑ رہتے میں غلط بیان نہیں کروں آقا جی میں انہیں آکھیا ہے اے چھوڑ بول دے پیا جس لئے مقالم ہویا تقرار ہویا اوہ اندہ میں نہیں آکھیا ابو پکر پاکان دے نے یا رسول اللہ انہیں آکھیا ہے نبید و غلاموں حلے کو افتگون دیئے پھئی خالق کائنات نے فرمایا جبریل حرف کی رب پہ چلیل حکم ہوئے فرمایا جا کے میرے نبی نو میرا سنیڑا دے کمنی والی آ تیرا رب فرما دے لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ النَّزِينَ قَالُوْ اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ عَغْنِيَا سونا تیرے رب نے سنی آئے انہیں آکھیا ہے تیرا ابو پکر سچ بول دائے پیا سونا یا رسول اللہ تھوڑا جا وہ آلی مکتے حضور نے فرمایا رب العالمی نے فرمایا مبوب لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوْ اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ عَغْنِيَا مبوب تیرے رب نے سنی آئے انہیں آکھیا ہے اوہ نبی دو ملامو جتو صدیق کی صداقت حرف آوے تیر رب گوائی دے وے جس صدیق کی صداقت دی گوائی میرا اللہ دے وے میرا برگا مولوی و صدیق کی شان کما حقوں کے لئے جان کر سکتا ہے مارو سیر ہسی کیا سارے بولو کیا تیر میں ایک شیر پڑھنا چاہنا تیر پہلا پڑھنا ہے جیے تو دوسری پڑھو گے تیر پھر میں بھی پڑھنا گا تیر جیے تسیر کے عمت آر گیا تیر میں شیر نہیں پڑھنا دیو در آب آواز باری کر کے میرے نبی دوبولہ مدرہ توجہ فرمائیو میں عرض بیا کرنا اسیان نو کر حضور دی آلہ صحابہ دواج دے نو کر اے ہوئی اعلام کرانگے اے ہوئی مناتی کرانگے